احمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اللہ رب العالمین کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمالے پیارے بچوں آج آپ کو میں ایک بات بتانے آیا ہوں جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں چاہے میں ہوں آپ ہیں ہمارے دل میں ایک لگن ہے وہ کیا کہ یار میری پوزیشن آجائے میں اول نمبر پر آؤں میری پوزیشن آئے سکول میں مدرسے میں مسجد میں جہاں بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہر بچے کا جب یہ مائنڈ ہے یہ سوچ ہے تو میں آپ کو وہ فن بتانے آیا ہوں کہ جس کے ذریعے سے آپ کی اول پوزیشن آ سکتی ہے میری بات کو توجہ سے سنیے گا آپ کو میں وہ فن بتانے آیا ہوں کہ جس کے ذریعے سے آپ پورے سکول میں پوری مسجد کے طالب علموں میں پورے مدرسے کے طالب علموں میں فسٹ نمبر پر آ سکتے ہیں باتوں پر غور کیجئے نمبر ایک پہلی والدین کی عزت ماں باپ کی عزت جو بچہ والدین کی عزت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے تو جو والدین کی عزت نہیں نہ کرتا وہ چاہے جتنا مرضی لائک ہونا وہ نہ لائک ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جو والدین کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکول میں اول پوزشن آئے مسجد میں اول پوزشن آئے اس کا پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کریں ان کا احترام کریں ان کی بات کو مانیں جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارا نقصان سوچتے ہیں وہ کیوں جی ہمارا نقصان سوچتے ہیں والدین ہمارے کیا کہتے ہیں ہمیں یہی کہتے ہیں نا بیٹا دیخان سے سکول جاؤ مسجد میں جاؤ بیٹا جھوٹنی بولنا نمازیں پڑھنے یہی کہتے ہیں نا جی بیٹا یہی کہتے ہیں نا تو ہمیں تو چاہیے نا ہمیں تو پھر چاہیے یہ جو اچھی باتیں وہ بتاتے ہیں تو ان کا کہنا ماننا ہم کیوں نہیں مانتے آپ کو بتا جو والدین کی بات نہیں نا مانتا ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ میرے پیچھے بڑھیں سل اللہ علیہ وعالی وسلم نے فرمایا یہ ہمارے آخری نبی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے فرمایا کیا کہ جو بندہ اپنے والدین کو کرتا ہے نراز جو بندہ اپنے والدین کو کرتا ہے نراز اللہ رب العالمین بھی اس سے نراز ہو جاتے ہیں تو جب اللہ کسی سے نراز ہو اللہ کسی سے نراز ہو تو وہ بندہ وہ بیٹا وہ بچہ کامیاب نہیں ہوتا پھر اس کے مائن میں جو سبق پک کر رہا ہے وہ یاد نہیں ہوتا چاہے جتنی مردی کوشش کر لے جتنا مردی رٹا لگا لے کتابوں کے اوپر کاپیوں کے اوپر اس کو سبق نہیں یاد ہوگا کیوں اس کے گھر میں اس کی والدہ اس کے باپ اس سے نراز ہیں تو اللہ نراز ہے جب آپ اپنے والدین کو خوش رکھیں گے ان کی بات کو فالو کریں گے مانیں گے عمل کر کے پریکٹیکل طور پر دکھائیں گے ان کے موں سے دعا نکلے گی جا بیٹا اللہ تجھے کامیاب کریں آپ نکام بھی ہوں گے اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا پہلا پوائنٹ کیا ہے والدین کی عزت کرو گے انشاءاللہ دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے یہ تو والدین ہے مدرسے میں سکول میں اکیڈمی میں مسجد میں پرہانے والا کون ہوتا ہے استاد اس کی بھی عزت کرنا اس کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے دیکھئے ہمیں کوئی پتا تو نہیں فار ایک زیمپل یہ بیٹا ہے اس کے علم میں نہیں ہے اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو انگلیس کی بک پڑھنی نہیں آتی اس کو ریاضی میت وغیرہ نہیں آتی اس کو بتایا کس نے ہے اس کے سر نے اس کے ماسٹر نے اس کے ٹیچر نے اسے بتایا تو اس نے اس کی رہنمائی اس کے ٹیچر نے کی ہے تو جناب علی رضی اللہ تعالی انہما کہا کرتے تھے کہ جس نے مجھے دو لفظ بھی سکھائے کتنے لفظ دو لفظ بھی سکھائے وہ میرا استاد ہے تو ہم نہ جانے اپنے استاد سے اپنے ٹیچر سے اپنے کاری صاحب سے اپنے ماسٹر سے کتنے لفظ روزانہ سیکھتے ہیں کتنے لفظ روزانہ سیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہم نے کبھی کیا عزت کی اپنے ٹیچرز کی احترام کی ہے وہ بچہ کیسے کامیاب ہوگا جو اپنے ٹیچرز کو اپنے ماسٹرز کو اپنے کاری صاحب کو گالیے نکالتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا سن لو بیٹا کلاس میں دنیا میں آخرت میں قبر میں کامیابی آپ کو ملے گی ان چیزوں پر عمل کرنے سے جو میں بتا رہا ہوں آپ اپنے استاد کی عزت کریں استاد جو کہتا ہے استاد کہتا ہے بیٹا دھیان سے سبق یاد کر آپ دھیان سے سبق یاد کریں استاد کہتا ہے بیٹا یہ کام کرنا ہے اچھائی والا ہے آپ اچھائی والا کام کریں جس کام سے روکیں وہ باز آجیں وہ نہ کریں کام دوسرا پوائنٹ پہلا پوائنٹ تھا والدین کی عزت دوسرا استاد کی تیسرا وہ یہ ہے کہ جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں آپ کے اوپر فرض ہے آپ اس کی بھی عزت کریں اس کا بھی احترام کریں اچھا ہم جب سکول جاتے ہیں تو ہماری عادت والا کیا ہوتی ہے ماما کھانا ریڈی کر دیں ماما ناشتہ تیار کر دیں ماما بیک چیک کر دیں میرا پورا ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کتابیں دیکھتے ہیں پینسلز دیکھتے ہیں شاپران ربٹ وغیرہ جو بھی ہمیں اشیاء چیزیں چاہیے ہم پوری کرتے ہیں کرتے ہیں نا جب سکول جانے لگتے ہیں تو پھر کیا جب سکول یہ آتے ہیں تو ہماری کفیت والا کیا ہوتی ہے بیک کہاں اتار کے پھینک دیتے ہیں ابھی سوچا ہے آپ نے جاتے وقت ہم نے بیک کو اپنے پاس رکھا اس کی تمام چیزیں چیک کی گھر میں آئے نہ سلام نہ دعا بیک اتار کر پھینک دیا تو جو بیک کو اتار کر پھینک دیتا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے اسلامیات کی کتاب ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے اللہ کا نام کتابوں کے اندر ہے تو اللہ کا نام زمین کے اوپر پھینک دیتے ہو اچھا یار میرا نام فیض الرحمن ہے ٹھیک ہے اس کا نام علی ہے اس کا نام عبداللہ ہے ٹھیک ہے ہم میں سے کسی کا نام کوئی لکھ کر پرچی پر زمین میں پھینک دے تو ہمیں اچھا لگے گا کیوں نہیں اچھا لگے گا بتائیں کیوں اچھا وہ ہمارا نام تو جب آپ اللہ کا نام نیچے گھراتے ہو تو اللہ کو اچھا لگے گا اللہ کو بھی تو اچھا نہیں نا لگے گا اللہ کہیں گے یہ میرا بندہ دیکھ لو کیسا بندہ ہے علم بھی حصل کر رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایت جو طالب علم ہے علم حصل کرتا ہے علم کی یاد میں نکل پر ہے گھر سے نکل ہے دین کا علم قرآن کا حافظ بن رہا ہے دین کا علم بڑھ رہا ہے قرآن کا کاری بڑھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دو فرشتے آ جاتے ہیں اور اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں وہ چلتا زمین میں ہے چلتا میانے پورے کی سرزمین میں ہے چلتا میانے پورے کے بزاروں میں ہے اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے کے پر ہوتے ہیں وہ بچہ کامیاب ہوگا جو کتابوں کی عزت کرتا ہے ہم مسجد میں آتے ہیں کسی کا سپارے کا ایک صفہ پھٹا ہوا ہے کسی کا آدھا سپارہ پھٹا ہوا ہے کسی کی جلد پھٹی ہوئی ہے جسی طرح ہم اپنا خیال رکھتے ہیں ہم پھٹے ہوئے سوٹ نہیں پہنتے کیوں میری ریپوٹیشن کے خلاف ہے میرے سٹیٹس کے خلاف ہے لوگ کیا کہیں گے میں یار دوستوں کے اندر جاؤں گا لوگ کہیں گے کیا بات ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا یہ بھی سٹیٹس ہے یہ بھی ایک عزت ہے یہ بھی ایک ریپوٹیشن ہے کہ آپ اس کتاب کی عزت کریں جس کتاب کی اب تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آپ قرآن پاک کی عزت کریں اس کو سینے سے لگائیں اس کو کھولنے سے پہلے سینے سے لگائیں ٹھیک ہے اپنے سینے سے لگائیں اور اچھی طرح اسے یاد کریں ڈنڈی نہ ماریں یاد کریں باتیں نہ کریں جو قرآن کو آگے رکھ کر بچہ باتی کرتا ہے نا وہ بھی کبھی سبق نہیں پڑھ سکتا میری ازمائی ہوئی بات ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو جو بچہ دل لگا کر محنت کرتا ہے کہ یار گھر سے آیا ہوں گھر سے کس لیے آئے ہیں پڑھنے کے لیے تو یہاں ہم کیا کرتے ہیں گپے لگاتے ہیں نا گپے مارتے ہیں نا ایسے کرتے ہیں نا گپے مار لی چلو کبھی وہ دوست کے ساتھ کاری صاحب نے بلایا سبق سناو سبق نہیں آیا چلو جی ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی ہے تو کس کا نقصان ہوا کاری صاحب کا آپ کا نقصان ہوا کس وجہ سے آپ کا ایک دن کا سبق پیچھے پڑ گیا ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جو بچہ ایک دن سبق چھوڑتا ہے نا اس کے ایک دن کا سبق نہیں ایک مہینے کا سبق پیچھے پڑتا ہے ایک مہینے کا سبق پیچھے پڑتا ہے تو پیارے بیٹو میں اپنی بات کو اختتام پر لے جاتا ہوں ہم نے آج تین باتیں سکھی ہیں کامیابی چاہتی ہیں آپ پوزیشن ہولڈر بننا چاہتی ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز کیا ہے بولیے ذرا رپیٹ کریں پہلی چیز کونسی ہے دوسری چیز دوسری چیز تیسری چیز جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں یا قرآن مجید یا سکول کی کتابوں وغیرہ ان کی عزت کرنا آپ پر لگو ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ عمل کر لیں گے اللہ انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہیں عطا فرمائیں گے وَآخْرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دوسری چیز